موسیقی اور ابھی دو مہینے پہلے میرے شہر نے کہا جاؤ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں کل اپنے گھر والوں سے فیصلہ کروا لینا اس وقت میں ناپاک تھی کیونکہ میری ڈلیوری ہوئی تھی چالیس دن نہیں ہوئے تھے اب طلاق کہہ کر بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئی ہم رجوع کر لیں گے ایک سے کچھ نہیں ہوتا لیکن پہلے جو الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ان کی بھی تو کوئی ویلی ہوگی کیا ان الفاظ سے اور ایک بار طلاق کہنے سے ہمارا رشتہ باقی ہے کیا شہر کو رجوع کا حق حاصل ہے میرے شہر کوئیت میں رہتے ہیں کیا ان کو رجوع کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا رجوع سے پہلے کیا ہم لوگ فون یا میسیج کے ذریعے بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس رجوع کا کتنا وقت ہے لیکن آپ کے شہر نے یہ جو کہانا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس کا مطلب کیا آپ فیوچر میں دے رہا ہوں یا ابھی دے رہا ہوں اگر ان کی نیت یہ تھی کہ بس ابھی دے رہا ہوں میں یعنی دے رہا ہوں کا مطلب دے دی ہے تو پھر تو طلاق ہو گئی لیکن عام طور پر یہ جو ہے میں طلاق دے رہا ہوں یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیس میں یہ کرنے والا ہوں ابھی تو ایسے موقع پر طلاق نہیں ہوتی ہے لیکن جو اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمارا تمہارا میرا رشتہ ختم اور نکاح اب تو اب ٹوٹ گیا ہے تو یہ تو رشتہ ختم کا یہ کنایا ہے کہ اس سے نکاح بھی ٹوٹنا مراد ہو سکتا ہے اور مراد نہیں بھی ہو سکتا لیکن آگے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح تو اب ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح توڑنے کی نہیں ہے اس سے انہوں نے کہا یہ تمہارا میرا رشتہ ختم اور اس پہ آگے بھی قرائن سے ہمیں پتا چل رہا ہے تو یہ ان سے پوچھا جائے گا یہ آپ نے کس لیے اس سے کہا تھا یہ جو ہے نا تمہارا میرا رشتہ ختم اور نکاح ٹوٹ گیا ہے یہ الفاظ اس کے قرینہ ہیں کہ وہ ان کی نیت طلاق کی ہے لیکن دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کے شوہر کا پورا بیان نہ آجائے انہوں نے کتنی دفعہ کون سے الفاظ استعمال کی ہے کس لفظ میں ان کی نیت کیا تھی اس وقت تک طلاق کا فتبہ دینا بہت مشکل کام ہے تو حینا صدیقی صاحبہ جو میرٹ سے پوچھ رہی ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے قریبی دار و لفتہ میں کسی قریبی مفتی سے پورا سوال لکھ کے بھیجیں اور اپنے شوہر کا کونٹیکٹ نمبر بھی ڈالیں اس میں جیسے آپ نے سوال بھیجا آپ کے شوہر کا کونٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو کوئی بھی مفتی شوہر سے پوچھے گا کہ کس الفاظ کس لفظ میں آپ کی نیت کیا تھی اور یہ الفاظ آپ نے کتنی بار استعمال کی ہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے تو بائن ہوئی ہے یا رجع ہوئی ہے پھر ایک طلاق ہوئی ہے کہ دو طلاق ہوئی ہے تو اس طرح بعض دفعہ شوہر کی نیت نہیں ہوتی بعض دفعہ ہوتی ہے نیت مفتی سمجھ رہا ہوتا ہے ان الفاظ میں شوہر کی نیت نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ سوال دوبارہ یا تو ہمارے ہی پاس لکھ کے بھیج دیں آپ لیکن پھر ایڈریس پہ پوسٹ کریں پھر یہ آسک میں نہ بھیجیں آپ یہ پرسنلی جو طلاق کا مسئلہ یہ آپ پوسٹ کر دیں جو مفتی تاریخ مسعود جامعہ وزید الفلاہیہ بلوک ایسٹی ٹین سیکٹر ٹین نورت کراچی اس ایڈریس پہ آپ بھیج دیں اور اپنے شوہر کا نمبر ڈال دیں اس پہ تاکہ ہم شوہر سے فون کر کے پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ الفاظ کتنی دفعہ دور آئے ہیں اصولی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا میرا رشتہ ختم یہ الفاظ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی یعنی نکاح اسی وقت ٹوڑ جائے گا ایک طلاق کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اگر عدت کے اندر اندر شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو ان کی نیت اسی وقت طلاق دینے کی تھی تو اس سے دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور اگر طلاق دینے کی نیت نہیں تھی یا میں طلاق دے رہا ہوں یہ عدت کے بعد کہیں ہیں تو پھر ان الفاظ سے کچھ نہیں ہوگا یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے جس میں کنفیوزن آپ کو بھی ہوگی آپ کے شوہر کو بھی ہوگی تو اس لیے آپ پوری یہی تفصیل آپ لکھ کے اس ایڈریس پہ پوست کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا یا کسی قریبی جو دار و لفتہ ہے وہاں آپ پوست کر دیں یا ان سے جا کے پوچھ لیں اور اپنے ہزبینڈ کا نمبر ڈال دیں اس پہ تاکہ مفتی آپ کے شوہر سے پوچھ سکے اور اس سوال میں ایڈ کر سکے تو اس سے یہ فتوہ دینے میں آسانی ہوگی یہ کونفیڈنٹلی ایک فتوہ دیا جا سکے گا میں اگر اگر کر کے جواب دوں گا تو عوام کا کوئی اتنا علم نہیں ہوتا وہ اگر اگر میں الڈ جائیں گے اگر یہ تھا تو یوں ہے اگر یہ تھا تو یوں تو ایک بحث میں جو ہے نا وہ اور زیادہ ان کی کنفیوشن بڑھے گی تو جواب لکھ کے دے دیا جائے گا اس سوال جب ڈیٹیل سے آئے گا کہ بھئی اتنی طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں کون سی ہوئی ہیں اور کتنی ہوئی ہیں تو عوام کو طلاق کے مسئلے میں اسپیسیفک ایک مخصوص جواب چاہیے ہوتا ہے